ہم نے تو یہ سنا ہے سب سے پہلے مولا علی ایمان لے کے آئے اور آپ کہہ رہے ہیں جناب شدیق اکیفر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سب سے پہلے اسلام لے کے آئے اسلام تو سب سے پہلے مولا علی لے کے آئے اور میں نے کہا جناب ہم جگڑے والے ہیں ہی نہیں ہم بات کو سلجانے والے لوگ ہیں اور ہم خوشبو پھیلانے والے لوگ ہیں کیوں ہم مقتاری ہیں ہمارے پیر کا نام ہی افتار ہے اختلاف تو ہم رکھتے ہی نہیں ہم تو محبت والے ہیں اگر موبی صاحب پھر مطلب کیا ہوگا میں نے کہا مطلب یہ بنے گا جب سلجی کے اکبر ایمان لے کے آئے تھے آپ بالک تھے عمر میں بڑے تھے اور مولا علی جب ایمان لے کے آئے آپ بچے تھے ہمارے ایمان ایمان اعظم ابو حریفہ رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا دس سو جی پہلے ایمان کون لے کے آیا ایک نے کہا صدیق اکبر دوسرے نے کہا مولا علی آپ نے فرمایا ہم تو سننی ہیں ہی محبت والے ہم تو دونوں ہستیوں پر ایمان رکھتے ہیں آپ نے فرمایا لو بات کا حل سن لو جی ایمان صاحب بتائیں آپ نے فرمایا لوگو جگڑو نہیں سب سے پہلے بچوں میں ایمان مولا سب سے پہلے مردوں میں ایمان صدیق اکبر اس میں لڑنے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہم تو مانتے ہیں حضور کا جو بھی صحابی اللہ نے ان کو جو بھی شان عطا کروائی ہے ہم سر جکا کے مانتے ہیں ہم حضور کی اہلِ بیعت کو بھی مانتے ہیں ہم حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو حری پکڑیوں والے اسلامی بھائی ہیں یہ علی علی نہیں کرتے ہیں حضور کی آن کا ذکر نہیں کرتے ہیں میرے کا وہ کیسے میں یہ بیان کرتا ہوں میں یہ بیان کرتا ہوں اسلامی بھائی مولا علی کے اتنے نعرے نہیں لگاتے میں نے کہا یہ تیری بھول ہے آلِ رسول کی محبت کے بغیر ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے بندے کا ایمان آلِ رسول کی محبت کے بغیر مکمل ہوئی نہیں سکتا ہو سکتا ہے بسمان اللہ کیا ہے بسمان اللہ بسمان اللہ اور ہم محبت والے لوگ ہیں میں نے کہا اچھا جی اچھی دوسروں کمی کی شان ماندے والے رسول نہیں ہم یہ کہتے ہیں نباسہ رسول سیدو شہدہ امام حسین رضی اللہ اور تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے بڑی شان ہے میں نے کہا جناب اتا کی ہمارا بڑی شان ہے میں نے کہا اچھا بتا اچھا بتا کتنی شان ہے کہنے لگا امام حسین کا جہاں میں نے روزہ ہے نا مولوی صاحب میں نے کہا جی اس روزے کے ارد گرد تیس میر تک جتنی بھی کبریں ہیں امام حسین کی کبر کی برکت سے وہ کہتا ہے میرا یہ ایمان ہے اللہ نے سب کو مصد کیا میں نے کہا میں نے کہا مانتے ہیں امام حسین کی بڑی شان ہے میں نے کہا آپ اتاری سے بھی سن مرشدی اتار کے مرید سے بھی سن آل رسول کی شان کیا ہے کہ کیا شان ہے میں کیا تو تیس میر کی بات کرتا ہے ارے میرے امام نے فتاوہ رزمیہ شریف کے اندر حدیث اپنا لگی ہے میرے امام فرماتے ہیں وہ تیس میر کو چھوٹی سی جگہ ہے فرمایا دنیا جہان کے کسی بھی خطے میں حضور کا کوئی امتی رہتا ہو اور وہ مر جائے کیسے مرے اس حال میں مرے من ماتا اللہ حبی عالم محمد کا دنباتا شہیدہ فرمایا تیس میر میں کائنات کے کسی بھی زمین کے خطے پر حضور کا حلمتی رہتا ہو مان جائے دل میں آلِ رسول کی حسنین کریمین کی محبت ہو مرے کہاں بھی اللہ شہادت کا مرے کسی بھی کرتے ہو کی سنیل کی کوئی سنیقا کی دا سن لے اہلِ بیعت کے بارے میں کی سنیل نہیں کائنات کسی بھی کونے میں کسی بھی خطے میں حسنین کا گدام مر جائے دل میں محبت ہو اللہ شہید کا رتبہ آلہ یہ سنیئے ہم اہلِ بیعت کیوں نہیں بیان کرتے کرتے ہیں اس سے اگلی بات سنیئے عالی حضرت امام اہلِ سنت امام اشکو محبت آئیت کیسی ہستی میرے بیعت میرے مرشد امیر اہلِ سنت فرماتے ہیں میری آنکھ آلہ حضرت پہ بند میری آنکھ آلہ حضرت پہ بند وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے آلہ حضرت کی ہستی وہ عجیم ہستی ہے جس نے ہمیں حضور کی آل کا پیار بھی دیا ہے حضور کے ازحام کا پیار آلہ حضرت کی ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے سنو میرے امام نے کیا فرمایا میرے امام ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک نقل کی آلہ حضرت صاحب نے فتاب اللہ شریف کے اندر آلات فرماتے ہیں نبی صلی اللہ 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 نے ارشاد فرمایا من احبانی من احبانی و احبا حازین یعنی الحسن والحسین و اباہما و امہما کانا فی درجت جوم القیام نبی صلی اللہ اللہ نے اشارت فرمایا اے لوگوں سنو جس بندے کے دل میں مجھ مصطفیٰ کی محبت ہوگی جس بندے کے دل میں ان دوموں کی کن کی حسنین کریمین تجیبین تاہیین عابدین زاہیین راکیین حسنین کریمین حسن اور حسین کی محبت ہو اور فرمایا و اباہما اور ان کے والد کی یعنی مولا مشکل پشا شیر خدا زوج زہرہ دماغ مختفى کی محبت ہو اور ان کی ماں کی محبت ہو میرے نبی نے شاہد فرمایا جب تم ملے گا قیامت کے دن اٹھے گا نبی نے فرمایا شاہد یہ ہوگی جہاں میں محمد ہوں گا فرمایت جہاں میں ہوگا وہی وہ ہوگا کون ہوگا جس کے دل میں حضور کی آل کا پیار ہوگا حضور کی آل کی محبت ہوگی جناب اس سے پڑھ کر اہل بیعت کی شان اتالی کیسے بیان کر سکتے ہیں بھئی آل رسول کی محبت کے بغیر تو ہمارا مکمل ہے نہیں حسنین کی محبت کے بغیر مولا علی کی مولا علی کی شان کیا بیان کریں موضوع صدیق اکبر کی شان محبت کر دیں مولا علی میں مند دیں نہیں تاکہ دس بھی دیں مولا علی کی ذات وہ ذات ہے روزار کرنا عبادت ہے نماز پڑھنا عبادت ہے حاج کرنا عبادت ہے بندہ نماز پڑھتا ہے پہلے بزو کرنا سرزیوں کی اتنی مشکت ہوتی ید نہیں بندہ نے حاج کرنے جانا حاج کرنے میں مشکت ہے پھر وہاں جانا پواف جناب صفہ مروہ میدان رفاق میں جانا مینہ مزدر لفا میں جانا پھر قربانی کرنی کیا کچھ عبادت ہے نا آئے میرے نمیلے فرمایا ایک عبادت ایسی بھی ہے توجہ ہے فرمایا ایک عبادت ایسی بھی ہے وہ عبادت بھی ہے مشکت بھی نہیں بوجھ بھی نہیں ٹینشن بھی نہیں یا رسول اللہ کون سی عبادت فرمایا ان نظرو الہ وجہ علی جن عبادت جب عبادت کرنے کا دل کرے مولا مشکل پوچھا کے چہرے کو دیکھ لے نارا تقویر نارا ریسال نارا ریسال نارا حیدری نارا حیدری نارا غوثیہ نارا تحقیل حق حق جانا مولا علی کشان اور پھر فاطمہ تو زہرہ کشان آئے 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 فاطمہ تو زہرہ کشان میں بیان موضوع نہیں ہے صرف ایک بات آپ کو بتاتا ہوں فاطمہ توجہ در اچھے جناب فاطمہ تو زہرہ حسنین کشان بھی بیان ہو گئی کریم مولا علی کشان بھی ان ازر الہ اب فاطمہ تو زہرہ کا بھی ذکر کر دے نا حسنین کی امہ جان کا بھی ذکر تو کر لے فاطمہ لوگ کہتے ہیں یہ بیت کیشان بیان نہیں کرتے سنی میں لگا کیسے نہیں کرتے فاطمہ مطلب پتا ہے کسی کو فاطمہ مطلب پتا بھی سنو اب سنو ذرا فاطمہ فاطمہ من سے نکھا ہے جس کا مطلب ہے الگ ہونا العدہ ہونا دور ہونا جدا ہونا اب سنو ذرا حضرت فاطمہ عشان علماء نے لکھا ہے فاطمہ کی شان جو اللہ رسول نے بیان کی وہ تو الگ ہے فاطمہ نام ہی کیسے نام فاطمہ کا مطلب ہے الگ ہونا جدا ہونا میرے خیال سنو سنا توجہ Fاطمہ فاطمہ کا مطلب ہے الگ ہونے والی جدا ہونے والی فرما فاطمہ کا نام fاطمہ لکھا فاطمہ رکھا اس لیے ہے لینراللہا فاطمہا و محبیہا فاطمہ کا مطلب الگ ہونا جدا ہونا دور ہونا فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی اللہ اس کو جہنم کی آگ سے دور جس کے دل میں فاطمہ تو زہرہ کی محبت ہوگی اللہ مبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف واپس آئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات سب سے پہلے ایمان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات سب سے پہلے ایمان